السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اپنے چینل طبقی دنیا مفرد آزا کے ساتھ اور ہمارا سوال و جوابات کا سلسلہ جاری ہے تو اگلے سوال کو ہم پڑھتے ہیں یہ سوال کیا ہے محمد حسین صاحب نے اور رحمان گلا صاحب نے اور یہی سوال بہت سارے حکمانے بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ اسابی تحریک میں الٹی کے دست جریان کیوں ہوگا جبکہ تحریک کا دوسرا معنی خوشکی سے کرتے ہیں کیونکہ طبی قطب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جہاں تحریک ہے وہاں خوشکی ہے جہاں حرارت ہے وہاں تحلیل ہے اور جہاں رتوبات ہیں وہاں تسکین ہے اگر تحریک کے معنی خوشکی کے ہوں گے تو پھر آسابی تحریک جو کہ تری کی تحریک ہے وہاں پر تو خوشکی ہونی چاہیے تھی دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ سکیڑ ہمیشہ خوشکی سے ہوتا ہے تو جب غدی تحریک ہوگی تو غدی تحریک حرارت کی تحریک ہے گرمی ہوتی ہے تحلیل کے مقام پر تو ایسی صورت میں جہاں پر گرمی ہوگی وہاں پر تحلی خوشکی کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے دوستو یہ ٹوپک بہت اہم ہے اگر آپ ایک معالج ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ایک سوال میں حکمت کے بہت سارے اسرار اور عموز چھپے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے تو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیبوسیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے جڑی کچھ اور چیزیں سمجھنا ہوں گی تب ہی یہ فلسفہ تحریک کا آپ کی سمجھ میں آئے گا اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چند چیزوں کی وضاحت کروں گا ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ طبیع کتب میں جو تحریک تحلیل اور تسکین کا ذکر ہے وہ غیر طبائی صورت میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تشریح ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب تک کوئی شخص کوئی مکینک کسی مشین یا کسی گاڑی یا کسی کار کے افعال صحت کی حالت میں نہیں سمجھتا ہوگا تو وہ خرابی کی صورت میں اس کو درست نہیں کر سکتا یہی حال معالج کا بھی ہے کہ اگر وہ تحریک تحلیل اور تسکین کی عمل عمل کو صحت کی حالت میں نہیں سمجھتا تو مرض کی حالت میں وہ پھر انسانی مشین کے بگاڑ کو ہرگز ہرگز درست نہیں کر سکتا تو دوستو سب سے پہلے ہمیں صحت کی حالت میں تحریک تحلیل اور تسکین کے عمل کو سمجھنا ہوگا دوستو انسانی مشین کو اللہ تعالی نے بہترین قوام پر پیدا فرمایا قانون مفرد آزا کی ایجاد کرتے ہوئے حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے قانون مفرد آزا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہی میں سے اخذ کیا ہے گویا قانون مفرد آزا کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید اور حدیث پاک پر رکھی گئی ہے اور حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو بقاعدہ ثابت بھی کیا ہے وہ بنیاد کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس بنیاد کو دیکھنا ہوگا وہ بنیاد یہ ہے کہ حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرارت یعنی آکسیجن زندگی ہے جہاں پر حرارت نہیں ہوگی یا غیر طبعی ہو جائے گی یا حرارت کا دوسرا نام جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں کم ہوگی غیر طبعی ہوگی یا بگڑ جائے گی تو وہاں پر زندگی نہیں ہوگی یا امراض ہوں گے یا آفات ہوں گی تو گویا حرارت یعنی آکسیجن زندگی ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق قرآن مجید کا کیا فلسفہ ہے دوستو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کی تو سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے جس میں ہمیں ارکان بھی نظر آ رہے ہیں کیفیات کی ماہیت بھی نظر آ رہی ہے دوستو جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی کا نور تھا یہ نور حرارت کا منبہ اور مرکز تھا اور جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو تب بھی اللہ تعالی کا نور قائم و دائم رہے گا اس نور کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی پدائش کے لیے بنیاد کے لیے سب سے پہلے مٹی کو لیا گیا جس کی کیفیت سرد تھی اس مٹی میں پھر پانی ملایا گیا پانی کی کیفیت تر ہے جب یہ پانی اس مٹی میں ملا تو مٹی جو ہے وہ گارہ بن گئی اور اس گارے سے انسانی پتلہ بنایا گیا جب یہ پتلہ بن گیا تو اب اس کو ہوا سے خوشک کیا گیا تو گویا اب ہمیں یہاں پر ہوا کی جو کیفیت ہے وہ خوشک بتائی جا رہی ہے اب یہاں پر تین چیزیں آ گئی مٹی جو سرد تھی پانی جو تر تھا اور ہوا جو خوشک تھی تو ان کے مجموعے سے جو پتلہ بنایا گیا وہ بن کے خوشک ہو گیا اس میں کسی قسم کی حیات نہیں تھی کسی قسم کی مومنٹ نہیں تھی بس یہ ایک بے جان پتلہ تھا بے جان بوت تھا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا نور یعنی روح کو داخل کیا یہ روح جب انسانی جسم انسانی پتلے میں داخل ہوئی تو یہ شولے کی مانند جل اٹھی اور اس سے بے پناہ حرارت پیدا ہوئی اس حرارت سے انرجی پیدا ہوئی قوت پیدا ہوئی اور انسان کے آفعال جو ہیں وہ شروع ہو گئے اور یہ کھنکھن مٹے کی طرح بولنے لگا تو گویا یہاں پر معلوم ہوا کہ نور حرارت روحو ہی زندگی کی اصل ہے جس نے مٹی سے بنے ہوئے پتلے میں حیات پیدا کی تو گویا حکیم انقلاب یناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ اس کول کی قرآن پاک سے تصدیق ہو رہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ حرارت ہی زندگی ہے حرارت روحو جب انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان ایک بے جان اتلا رہ جاتا ہے تو گویا حکیم انقلاب جناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی اس بات کو درست ثابت کر دکھایا اور وضاحت کی اور قانون مفرد ازا کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید اور حدیث پاک پر یہ رکھی گئی تو دوستو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اصل چیز حرارت ہے اس چیز کی وضاحت کے بعد اب ہم محمد حسین صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حرارت جہاں پر خشکی ہے جہاں پر تحریک ہے وہاں پر خشکی ہے تو جب آساب میں تحریک ہوگی تو وہاں پر تو رتوبات ہیں اور جب جگر میں تحریک ہوگی تو وہاں پر حرارت ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر تحریک ہے وہاں پر خشکی ہے تو اس چیز کو اب ہم نے اصلاً ثابت کرنا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی وضاحت ہے یہ غیر طبعی صورت کی ہے جبکہ سب سے پہلے ہم نے طبعی صورت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم تحریک کی تعریف کر لیتے ہیں کہ تحریک کیا ہے دوستو تحریک کا لفظ حرکت سے نکلا ہے اور حرکت ہمیشہ کسی چیز کے حصول کے لیے پیدا ہوتی ہے اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں اس بھوک کو مٹانے کے لیے حرکت کروں گا آٹا یعنی گندہ پسوا کے آٹا بنواؤں گا اس آٹے کو گوندا جائے گا اس سے روٹی بنے گی اور پھر یہ روٹی میں کھا کر اپنی بھوک کو مٹاؤں گا تو گویا اس بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے جو حرکت کی یہ حرکت تحریک کہلاتی ہے اس کی مزید وضاحت اگر ہم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک دراصل کسی چیز کے حصول کے لیے پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں تبایی تحریک کیا ہے دوستو ہر گاڑی کو مشین کو یا کسی کار کو چلنے کے لیے اپنے افعال ادا کرنے کے لیے ہمیشہ اندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ اندھن ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو وہ مشین رکنے لگتی ہے اور اس کے افعال میں کمی آنے لگتی ہے بلکل یہی صورت انسانی جسم کی بھی ہے کہ ہمارے تمام آزا جو کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے انہیں انرجی کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے فیول کی ضرورت ہے اب یہ تمام انرجی یہ تمام فیول جو ہے اندھن جو ہے وہ ہمیں اس خوراک سے حاصل ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس سے اخلاعات بنتے ہیں اور اخلاعات کے کسیف حصے سے ہمارے آزا بنتے ہیں اور اخلاعات کے لطیف حصے سے ارواح بنتی ہیں ارواح ہر عضو کی الگ الگ ہے دماغ کی الگ ہے دل کی الگ ہے اور جگر کی الگ ہے اور ان ارواح سے ہی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جیسے دماغ دماغ کی روح سے انرجی پیدا ہوتی ہے دل کی روح سے فورس پیدا ہوتی ہے اور جگر کی روح سے پاور اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ تمام جو قوتیں ہیں یہ اپنے اپنے آفال ادا کراتی ہیں یعنی دماغ کی جو قوت ہے یہ احساسات کے آفال ادا کراتی ہے دل کی جو قوت ہے یہ حرکات کو ممکن بناتی ہے اور جگر کی جو قوت ہے یہ تحلیل کی عمل کو ممکن بناتی ہے کہ جگر جو کہ تحلیل کا مرکز ہے وہ اپنے کام کرتا ہے دماغ اپنے کام کرتا ہے اور دل اپنے آفال سر انجام دیتا ہے اور جب یہ خوراق ہمارے جسمانی آزا جب بھوک محسوس کرتے ہیں تو ان میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے یہ تحریک جب پیدا ہوتی ہے تو خون وہاں پر متوجہ ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ اس عضو کی متعلقہ خوراق مہیا کرتا ہے خون کی ان رتوبات سے وہ عضو اپنی خوراق کو جذب کر لیتا ہے اسی طرح خون کا یہ سرکل جاری رہتا ہے اور جسم کے تمام آزا جو ہیں وہ اپنی خوراق حاصل کرتے ہیں جو کہ دراصل انرجی ہوتی ہے اوکسیجن ہوتی ہے حرارت ہوتی ہے تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہی تحریک جو ہے وہ حرارت سے ہی ممکن ہے اور تباہی تحریک کو ممکن بنانے والا سب سے بڑا مادہ خون ہے جس کا اپنا مزاج گرم تر ہے جسے غدی آسابی کہا جاتا ہے تو خون اپنی حرارت سے تحریک کو روان دوان رکھتا ہے اور یہ تحریک کی بدولت جسمانی آزا خون سے اپنی خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں جب تک یہ عمل تباہی رہتا ہے انسانی جسم صحت رہتی ہے اور جب کبھی یہ عمل بگڑتا ہے تو تحریک تحلیل تسکین بھی بگڑ جاتے ہیں مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کے عمل سے انسانی جسم اور آزا اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تسکین کے عمل سے انسانی آزا آرام اور سکون حاصل کرتے ہیں اور تحلیل کے عمل سے انسانی جسم اور انسانی آزا جو ہیں وہ تحلیل کے عمل سے فاسد بادوں کو انسانی جسم سے اخراج ممکن بناتے ہیں اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر تحریک آساب میں ہے تو آساب جب بھوک محسوس کرتے ہیں تو ان میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے یہ تحریک کیوں پیدا ہوئی خوراک حاصل کے لئے جب دماغ میں تحریک پیدا ہوئی تو خون اس طرف متوجہ ہوا اس نے وہاں جا کر جن رتوبات کا ترشیہ کیا وہ بلغمی رتوبات تھی ان بلغمی رتوبات میں بھی حرارت تھی اکسیجن تھی یعنی پانی جو کہ تر ہے اس کا فارمولا اگر دیکھیں تو ایچ ٹو او ہے اور اس میں او جو ہے وہ اکسیجن ہے یعنی جب بلغمی رتوبات دماغ میں پہنچی تو وہاں پر دماغی خلیات نے یا دماغ نے اس خوراک میں موجود اکسیجن کو جذب کر لیا اب یہی دوران خون جب قلب میں پہنچا تو قلب کے خوراک جو کہ سودا ہے اس میں بھی یعنی کاربن ہے سی او ٹو ہے اس میں بھی اکسیجن ہے تو جب یہی دوران خون قلب میں پہنچا اکسیجن جو ہے اس کو جذب کر لیا اسی طرح جیگر کی خوراک جو کہ سفرا ہے جو کہ خود ایک اکسیجن ہے تو گویا معلوم ہوا کہ تبعی تحریک میں جسم اور آزا خوراک سے اکسیجن یا حرارت کو جذب کرتے ہیں اور جب وہ حرارت کو جذب کر لیتے ہیں جاتی ہے اور یوں یہ دوران خون کا جو سرکل ہے یہ جاری رہتا ہے اب اس بات کو ایک اور زاویے سے سمجھیں کہ انسانی جسم امراض تین طرح سے پیدا ہوتے ہیں مادی اسباب سے نفسیاتی اسباب سے کیفیاتی اسباب سے مادی اسباب میں ہماری خوراک آجاتی ہیں نفسیاتی روائیوں میں ڈر خوف لذت مسررت اور غم غصہ آجاتا ہے اور کیفیات میں سردی گرمی خوش کی طریق آجاتی ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تحریک غیر طبعی کیسے ہوتی اب جب کسی مقام پر یہ خوراک ہم زیادہ کھائیں یا نفسیاتی روائی غیر طبعی ہو جائیں یا کیفیات غیر طبعی ہو جائیں تو اس خلط کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جہاں پر حرارت کم ہوتی ہے وہاں پر سردی بڑھ جاتی ہے اور سکیڑ ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے سردی خوش کی سے تو گویا یہ متلقن کہا جاتا ہے کہ جہاں پر تحریک ہے وہاں پر خشکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر طبعی چیز ہے طبعی تحریک جب بھی ہوگی تو اس صورت میں آزا اور جسم خون سے حرارت حاصل کر رہے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کو مسید میں ایک اور طریقے سے سمجھ کرتا ہوں امور طبعہ کا اگر جائزہ لیں تو اس میں ارکان آ جاتے ہیں مزاج آ جاتا ہے آزا آ جاتے ہیں اس کے بعد ارباہ کوا اور افال آ جاتے ہیں یہ امور طبعہ ہیں اب روح کی اگر تعریف کریں تو روح کی معنی شولہ اور سپریٹ کی ہیں جو کہ جل اٹھتا ہے اور اسے بے انتہا حرارت پیدا ہوتی ہے تو جو خوراک جس عزو میں جاتی ہے اس کی متلکہ روح جو ہے وہ اس اندھن سے جل اٹھتی ہے جس سے بے پناہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس حرارت سے قوت پیدا ہوتی ہے اور اس قوت سے وہ عزو جو ہے وہ اپنے آفال سر انجام دیتا ہے اس میں قوت پیدا ہوتی ہیں اب یہ روح کا شولہ جب جلتا ہے جسے حرارت پیدا ہوتی ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے تو اس روح کے شولے کے جلنے سے جہاں پر حرارت پیدا ہوتی ہے وہاں پر دھوہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک عام مثال سے بھی آپ دیکھیں کہ کہیں پر آگ جل رہی ہو تو دھوہ لازمی اٹھتا ہے یہ آگ جو ہے یہ حرارت ہے اور یہ دھوہ یہ دخان ہے یہ رہی ہے اب جہاں پر آگ بڑھتی جائے گی وہاں پر دھوہ بھی بڑھتا جائے گا اب جہاں جسم میں جب کسی وجہ سے کوئی خلط بڑھ کر غیرتبائی ہو جاتی ہے تو وہاں پر حرارت کی بجائے یہ دھوہ یعنی دخان زیادہ ہو جاتا ہے کاربن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر خشکی سردی جنم لے لیتی ہے اور وہاں پر سکیڑ ہو جاتا ہے یعنی وہ سکڑ جاتا ہے یعنی اگر آساب کو دیکھیں تو یہ سکیڑ اس وقت ہوگا آساب میں جب بلغمی رتوبات میں موجود اکسیجن کی مقدار سے کاربن بڑھ جاتی ہے اسی طرح سودا کو دیکھیں جب سودا متافن ہو جاتا ہے اور سی او ٹو میں اکسیجن کی نسبت کاربن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سکیڑ ہو جاتا ہے اور یہی چیز غدی تحریک کی ہے یعنی بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ جگر جو کہ خود ایک حرارت کا مرکز ہے تو پھر اس میں سکیڑ یعنی سردی کیسے ہو سکتی ہے دوستو حرارت ہمیں حرارت ہمیں ایک مطلوبہ اور اگر حرارت کم ہوگی تو روٹی کچھی رہ جائے گی پھر بھی نہیں کھائے جائے گی تو غدی تحریک میں جب حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو غیر تبایی ہو جاتی ہے جبکہ ہمیں تو تبایی حرارت کی ضرورت ہے یعنی جب حرارت بڑھ جاتی ہے غیر تبایی پیدا ہو جاتی ہے تو غدی تحریک میں سکیڑ اسی اصول پر پیدا ہوتا ہے کہ جب غدی تحریک میں حرارت بڑھ جاتی ہے غیر تبایی ہو جاتی ہے تو رتوبات اڑ جاتی ہے اور وہاں پر خوشکی پیدا ہو کر مرز پیدا ہو جاتا ہے یہی صورت ازلاتی تحریک کی ہے اور جب تحریک غیر تبایی ہو جائے جب تک تحریک تبایی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک کے مقام پر خوشکی ہے بلکہ تبایی تحریک میں انسانی جسم یا آزا خوراک سے حرارت یا آکسیجن جذب کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی وآلہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ